دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ شگر کے مریض کیا گاجر یا کیرٹ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں کہیں گاجر کھانے سے شگر کا لیبل بڑھتو نہیں جاتا ہے یا گاجر بلکل سیف ہے شگر کے مریضوں کے لیے یہ جاننے کے لیے آپ کو کچھ باتیں اس سے پہلے سمجھنی پڑے گی تب ہی ہم یہ بات کہہ پائیں گے کہ ایک شگر کا مریض گاجر کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا اور کھا سکتا ہے تو کتنی کھا سکتا ہے تو آئیے سمجھ لیتے ہیں پہلے اس کی کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی بھوجن کی یا کسی پھل کی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شگر کے مریض کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے تو سب سے پہلے آپ اس کو اس کا نیوٹریشنل ویلیو دیکھ لینا چاہیے گاجر کا جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ 85 سے 90% پانی ہوتا ہے 3 سے 4 گرام لگ بگ فائبر ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی ماترہ پروٹین کی ہوتی ہے قریب اگرام 75 سے 100 گرام گاجر کی بات کریں تو 5 سے 6 گرام اس کے اندر نیٹ کاربوہیڈریٹ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے وٹامین پایا جاتے ہیں گاجر کو ایک بہت اچھا شروط مانا گیا ہے وٹامین اے کا جو آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھانے کا کام کرتا ہے اس کے اندر وٹامین سی بھی ہوتا ہے وٹامین کے بھی ہوتا ہے پوٹیشم ہوتا ہے کلشم بھی ہوتا ہے بیوٹین ہوتا ہے بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں گاجر کے اندر اور گاجر ایک بہت ہی بہترین فوڈ مانا گیا ہے لیکن سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ کیا شگر کے مریضوں کے لیے بھی اتنا ہی بہترین ہے کہ نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا گلیسیمیک انڈیکس کیا ہوتا ہے گلیسیمیک انڈیکس وہ اس ادھار پہ دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پھل کھاتے ہیں یا ہم جب کوئی بھوجن کھاتے ہیں تو اس کو کھانے کے بعد کتنی ماترہ آپ کے شریر میں ایک پرٹیکلر ٹائم میں ابزورب ہو جاتی ہے اس کے ادھار پہ اس کو ایک نمبر دے دیا گیا ہے اس طریقے سے جو گاجر کا گلیسیمیک انڈیکس ہے وہ 47 مانا گیا ہے یعنی کہ کاجر کے اندر جتنا بھی کاربوہرڈریٹ ہوتا ہے وہ دو گھنٹے میں صرف 47% ہی ابزورب ہوتا ہے باقی وہ دیرے دیرے بعد کے گھنٹوں میں ابزورب ہوتا ہے یا انڈیجسٹڈ نکل جاتا ہے تو ہم نے گلیسیمیک انڈیکس جان لیا گلیسیمیک لوڈ جاننے کے لیے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جتنی ماترہ ہم کھا رہے ہیں ایک سرونگ میں تو ہم اگر مان لیتے کہ ہم نے 75 گرام کاجر کھانا ہے تو اس کے اندر قریب 5 گرام نیٹ کاربوہرڈریٹ ہوگا تو گلیسیمیک لوڈ نکالنے کا جو فارمولا ہے وہ ہوتا ہے گلیسیمیک انڈیکس ملٹیپلائے جو گلوکوز کی ماترہ ہے اس سرونگ کے اندر اور اس کو اگر ہم سو سے ڈیوائٹ کر دیتے ہیں تو جو نمبر آتا ہے وہ گلیسیمیک لوڈ ہوتا ہے تو گاجر کا گلیسیمیک لوڈ اس طرح سے 47 into 5 divided by 100 وہ قریب 2.4 2.5 کے آس پاس آتا ہے تو ہم اس کو دو مال لیتے ہیں اس کا مطلب بھی ہوا کہ جب آپ 75 گرام گاجر کھاتے ہیں تو آپ کے شریر میں 2 گرام گلوکوز ہی جاتا ہے تو اگر آپ 75 گرام گاجر روز کھاتے ہیں اپنے بھوجن کا پارٹ بنا لیتے ہیں تو فائبر اچھا ہے گلوکوز کی ماترہ کافی کم ہے گلیسیمیک انڈیکس کافی لو ہے اور یہ بھی مانا گیا ہے کہ ایسے پھل یا ایسے بھوجن جن کا گلیسیمیک لوڈ دس سے کم ہو وہ یہ تک سیف ہوتے ہیں تو آپ گاجر بڑے آرام سے بنا ڈر بنا جیجک کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ جنرلی ڈیابیٹیز کے مریضوں کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے اور اگر آپ گاجر کھائیں گے تو آپ کا وٹامین اے بڑے گا تو اگر اس کارم سے آپ کی روشنی کم ہوئی تھی تو اس میں آپ کو فائدہ ملنے والا ہے اس کے علاوہ اس میں کافی منرلز و وٹامینز جو دوسری چیزیں ہیں مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ بھو جائیں گے تو گاجر ایک اچھا بھو جان ہے آپ کے لئے ڈیابیٹک پیشنٹس کے لئے تو بنا جیجک بنا ڈر آپ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور زیادہ زیادہ لوگ کو شیئر کریں سو تاہر اس سے ادھکتر لوگ کو فائدہ ملے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو بیل ایکن کا بٹن ڈبا لیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دنیا بات